کورونا وائرس کی جاری بے کابو رفتار نے دیش میں ایک بار پھر پچھلے سال جیسے حالات بنا دیئے ہر روز دھائی لاکھ کے قریب نئے کیس آ رہے ہیں جس کی وجہ سے اسپطالوں میں بیٹس کی کمی ہے اوکسیزن نہیں مل پا رہا کہیں ٹیس نہیں ہو پا رہے اس مہا سنکٹ کی رفتار کو روپنے کے لئے کئی راج سرکاروں نے اپنے یہاں لوگ ڈاؤن سمیت کئی پابندیاں لگائی ہیں ڈلی کے مکہ منترے آرون کرجیوال نے خفتے میں لوگ ڈاؤن کا اعلان کیا اس اعلان کے ترنت بعد ہی آنند ویہار بس اڈے دلی کے ریلوے سٹیشن پر بھیڑ جھٹنی شروع ہو گئی کوشام بی بس سٹیشن پر دوپہر سے لے کر دیر رات تک ہزاروں کی سنکھا میں مجدور گھر واپسی کے لئے نکل پڑے مجدوروں کی ایک ایس ایک ہی شکایت ہے کہ کافی مشکل سے کام شروع ہوا تھا لیکن پھر لوگ ڈاؤن لگ گیا ایسے میں پچھلی بار کی طرح یہ لوگ ڈاؤن پھر سے بڑھایا جائے اس لئے وقت رہتے ہی گھر جانا سہی ہوگا راجستان کی سرکار نے اپنے آ پندرہ دن کے منی لوگ ڈاؤن کا اعلان کیا ہے مہاراشتہ میں لگتار کرونا کا پرکوب جاری ہے مجدوروں کا پلائن بھی لگتار ہو رہا ہے ممبئی ناسک ناکور پونے ٹھانے سمیت کئی علاقوں سے پچھلے کچھ دنوں سے لگتار ٹرینوں میں بھر بھر کر مجدوروں کی واپسی ہو رہی ہے یہاں کرونا کے معاملے جب بڑھنے لگے تھے اور لوگ ڈاؤن کے سنکیت مل رہے تھے تب ہی سے لوگ واپس آ رہے ہیں مہاراشتہ میں ابھی بھی پندرہ دنوں کا منی لوگ ڈاؤن لاغو ہے تو چاہے وہ مہاراشتہ ہو راجستان ہو یا دلی ہو لوگ ڈاؤن کی خبر سنتے ہی مجدوروں میں ہر کم مچ گیا اور مجدور گھر باپسی کے لئے نکل پڑے جس کی تصویریں جب سامنے آئیں تو لوگوں کے مند میں اور زیادہ خوف پیدا ہو گیا کہ جب اس قدر مجدور لاکھوں کی تعداد میں ایک ساتھ اکھٹے ہو کر اپنے گھر واپس جا رہے ہیں جن شہروں سے ہوتے ہوئے وہ جائیں گے وہاں پر بھی سنکرمنٹ کی رفتار بڑھنے کی آشنکہ جتائی گئی لوگوں کے مند میں خوف ہے لگتار مجدوروں سے یہ اپیل تو ضرور کی گئی مکہ منتریوں دوارہ کہ وہ کہیں پر بھی پلائن نہ کریں اور تمام جو راج ہیں وہ مجدوروں کا خیال رکھیں گے اس کے باوجود وہ ڈر کی لوگ ڈاؤن بڑھ جائے گا مجدوروں کو گھر واپس جانے پر مجبور کر گیا اور مجدور اپنے گھر کے لئے نکل گئے جس کے بعد بھاری بھیڑ بس اڈوں پر اور ریلوے سٹیشنوں پر دیکھنے کو ملی جاوید چودری ہمیں صحیح ہوگی فور لائن پر موجود ہیں جاوید جو ڈر تھا مجدوروں کا کہ لوگ ڈاؤن بڑھ جائے گا اور اب گھر جانا صحیح ہوگا اس ڈر نے کہیں نہ کہیں کورونا کی رفتار بڑھانے کے سنکیتے دیئے ہیں جو بھیڑ بس اڈوں پر اور ریلوے سٹیشنوں پر دیکھنے کو ملی یہ خوف اور زیادہ پیدا کر رہی ہے کیا کہیں گے جی بلکل میں اس سے اتفاق ہوتا ہوں کیونکہ جس طریقے سے کورونا کو لے کر دلی سرکار نے لوگ ڈاؤن لگایا ہے لوگوں کو احتیاط دیا کیونکہ در دن پر دن جس طریقے دن جس طریقے کرونا کے پیسنٹ زیادہ بڑھ رہے ہیں اس کو دیکھتے ہیں جو سات دن کا لوگ ڈاؤن لگایا ہے اس کو لے کر مجدوروں میں خاصی دکھتے آئی ہیں حالکہ جو پروازی مزدور تھے ان لوگوں نے دکھتے آئی ہیں اور ساتھ ساتھ ان لوگوں نے اپنے گھر پر پلان کرنا شروع کر دیا اور آنند بیہار اور کوسامی جیسے بسجدے پر وہاں لاکھوں کی تعداد میں پروازی مزدور موجود ہے حالکہ بسجدے پر کچھ گاڑیاں کم تھی حالکہ کچھ گاڑیاں کو آسپاس سے شیط نے بلائیا گیا ہے اور اس نے بسوں کو بلا کر وہاں سے ان کی گرسان کو روانہ کر دیا گیا ہے کیونکہ لاکھوں کی پھیڑتی ان لوگوں کو ڈرسہ کی ساتھ دن وہ کیسے رہیں گے ساتھ ساتھ دن کو اگر وہ جھیل بھی لے تو آنے والے سمی میں وہ کیسے رہ پائیں گے کیونکہ وہ بھوکے ماننے کی نوبت تک آجائی کیونکہ پچھلے سال کا منجر سب نے دیکھا تھا اور منجر کو دیکھتے ہوئے لوگ اپنے گھروں پر جانے کو مجبور ہے چاہے وہاں گھر پر اپنے بھوکے مجھائیں مگر وہ دلی جیسے ایریوں میں یہ آسکر ایریوں میں بھوکا نہیں منا چاہتے اور یہ جو پرویاسی مجدور ہے لاکھوں سداد میں سڑکوں پر اتر کر اپنے گھر کے لئے روانے میں کہیں نہ کہیں انہیں چنتار صرف ہے بھوک اور پیاس تمام جان کاریوں کے لئے شکریہ آپ کا